اسی طرح سے مسجد میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ دو رکت تحییت المسجد پڑھے تحییت المسجد صلف میں نام معروف تھا تابعین اس نماز کو جو مسجد میں آ کر پڑھی جاتی ہے تحییت المسجد کہا کرتے تھے ابو قطادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کہتے ہیں دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانین ناس میں مسجد میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں فجلستو میں بیٹھا جا کے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ما منعکا انترکع رکعتینی قبل انتجلس بیٹھنے سے پہلے دو رکتیں پڑھنے میں تجھ کو کیا رکاوٹ ہوئی ہے کیوں نہیں پڑھا تنہیں دو رکتیں بیٹھا تو آ کے یہاں پہ دو رکت پڑھنے سے تجھ کو کیا پرابلم ہے قال فقلتو یا رسول اللہ رأیتو کجالسن والناس جلوس کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا میں نے دیکھا آپ بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں میں بھی آ کے بیٹھا آپ نے کہا فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَرَكَتَئِينَ آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے وہ اس وقت تک کہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکتیں نہ پڑھ لئے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو آدمی نبی کا درس چل رہا ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے وہاں پہ وہ اس مجلس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے بہتر لیکن آپ نے مسجد آنے کے وقت میں آ کے دیریکٹ بیٹھے تو آپ نے کیا کہا کیوں نہیں پڑھا تنہیں جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آؤ کیا کریں دو رکت پڑھے اور اس کے بعد ہی بیٹھے اس سے پہلے نہیں اور بخاری کے الفاظ ہیں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے بخاری کے الفاظ میں ہیں فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُسَلِّيَا رَكَعْتَئِينَ دو رکتیں پڑھنے سے پہلے تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے یہ لازم ہے اس کو پڑھنا چاہیے